26 جنوری پوری ڈرافٹنگ کمیٹی بنائے گئی تھی جس میں بہت سے پرتشتت اور ودوان لوگوں کو شامل کیا گیا تھا اور اسی پوری ڈرافٹنگ کمیٹی کی ادھکشتہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کر رہے تھے لیکن آج ہم آپ کو اسی ڈرافٹنگ کمیٹی کے ان چھے چہروں سے ملوائیں گے جنہوں نے دیش کے سمیدھان کو بنانے میں اہم بھومی کا نبھائی اور یہ ان لوگوں کی محنت ہی تھی کہ آج سمیدھان دیش کے ہر طبقے اور پاکش کے ساتھ نیائے کرتا ہے ان لوگوں میں سب سے پہلا نام ہے اللاڑی کرشن سوامی ایر کا جنہیں سال 1946 میں دیش کے پور پردھان ملتری جوہرلال نہرو نے خود ڈرافٹنگ کمیٹی کے لیے آمد رکھا تھا اللاڑی کرشن سوامی ایر ایک اول درجے کے وقی تھے جو بعد میں مدراز کے اٹورنی جنرل بھی بنے ڈرافٹنگ کمیٹی میں دنیا کے سمیدھانوں پر ان سے بہتر وشیشن کیے کوئی اور نہیں تھا دیش کے سمیدھان بنانے کے سمیں انہوں نے ناغریکوں کو دیے جانے والے مولک ادھکاروں پر کام کیا تھا این گوپالا سوامی اینگر بھی اسی کمیٹی کے مہت پون سدسے تھے جو پیشے سے ایک وکیل تھے اور انہوں نے سمیدھان میں جمہو کشمیر کو الگ راجے کا درجہ دینے کے لیے آرٹیکل تین سو ستر پر کام کیا تھا وقالت کے ساتھ ساتھ یہ کالیج میں بچوں کو لاغ پڑھاتے بھی تھے کنہیہ لال مانک لال منشی جنہیں کے ایم منشی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہ ایک ستنترتہ سینانی ایک راج نیتہ اور گجراتی بہشا کے ایک مشہور لکھک تھے جنہیں بومبے سے سمیدھان سبح کے لیے چنا گیا تھا انہوں نے سمیدھان میں ناغریکتہ مولک ادھکار اور سنکھکوں کے ادھکاروں پر کام کیا تھا ڈرافٹنگ کمیٹی میں ایک محمد سادلہ بھی تھے جو بریٹشکال میں اسم کی ریاست کے پردھان مدری تھے انہوں نے اسم میں کھیتی باڑی اور بچوں کی شکشہ پر کھوڑ کام کیا تھا انہی سو سیندالیس میں جب انہیں ڈرافٹنگ کمیٹی کے لیے چنا گیا تو انہوں نے دیش کے پوروطر کے راجیوں سے جوڑے مدنوں کو سمیدھان میں انکت کروایا دیش کی سبھی ریاستوں کا بھارت میں ویلے کروانے کا کام بی ایل مٹر نے کیا تھا یہ اس سمیں بروڑا کے دیوان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اسی کے ساتھ یہ بروڑا کے ہی مہاراج کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے طبیعت بگڑنے کے کارن بی ایل مٹر نے ڈرافٹنگ کمیٹی سے استفادے دیا تھا جس کے بعد ان کی جگہیں محسور کے دیوان نیائے پتھی مادھو راؤنی لی تھی ڈرافٹنگ کمیٹی میں ایک اور سدیسے تھے ڈی پی کھیتان جنہوں نے دیش کے آدھونک کانونوں کی سنرشنہ پر کام کیا تھا ان چھے سدیسیوں کی ادھیکشتہ کر رہے تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امیڈ کر جنہیں دیش کے سمیدھان کا رچناکار کہا گیا